مزارک آیت پہ کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی وہ پلیس یہ ایک ریسپیکٹیبل ہے جہاں پہ آپ نے جا کر ریسپیکٹ پیش کرنی ہے ان کی بات ذاتی مفاد سے شروع ہوگی اور ذاتی مفاد بھی ختم ہوگی there should be a limit اور وہ limit define کرنی سٹیٹ نے ان سب کا نیرٹیب وہ ہے جو انڈیا کا ہے خواتین وزار جوزیف گوئیبلز یہ شخص وزیر اطلاع تھے ہٹلر کے اور ان کا ماننا تھا کہ جھوٹ کو اتنے تواتر سے بولا جائے اتنا زیادہ بولا جائے جھوٹ کو کہ وہ سچ لگنے لگے آج کل پاکستان میں بھی ایک جھوٹ کے بیانیے کو لے کے اور اتنے تواتر سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے جلسے کیے جا رہے ہیں جلوس کیے جا رہے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگ گیا لوگوں کو اور اس جھوٹ کے بیانیے کو لے کے پہنچ گئے ہیں یہ لوگ مزار قائد میں مزار قائد جو تعظیم کا نشان ہے جو اس قوم کے لیے یونٹی کا نشان ہے جو جہاں پہ جا کے فاتحہ پڑا جاتا ہے آج اس مقام پہ جا کے ہلڑ بازی ہو رہی ہے آج اس مقام پہ جا کے نارے بازی ہو رہی ہے جانتے ہیں عوام سے کی عوام کی جذبات کیا ہیں اس بات میں دیکھیں مزار قائد کا بقاعدہ ایک آرڈننس ہے جس کے مطابق مزار قائد پہ کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی آپ کو allow ہی نہیں کیا جاتا سب دیکھیں وہ place respectable place ہے for every پاکستانی not just کے بھئی بچے کے لیے بزرگ کے لیے یا وہ جس نے وہ چیز experience کی ہوئی ہے مطلب history آپ دیکھیں تو founder of پاکستان تو جب وہ place یہ respectable ہے جہاں پہ آپ نے جا کے respect پیش کرنی ہے تو وہاں پہ جا کے اگر آپ اس طرح سے بوت پیش کریں گے اور اپنی عوام کے لیے آپ کیا آپ دے رہے ہیں کیا سبق دے رہے ہیں محترم قائد مدفون ہے اس مزار کے اندر اور جہاں آپ کا leader جس نے آپ کو ملک دیا جس نے آپ کو آزادی دی جو آپ کو اس مقام پہ لے کے آیا جس کے لیے آپ ایک سو سال سے struggle کر رہے تھے وہاں پہ جا کے فاتح کرنے کی بجائے وہاں پہ جا کے خیراج تحسین پیش کرنے کی بجائے آپ بھلڑ بازی کر رہے ہیں آپ وہاں پہ جا کے نعرے لگا رہے ہیں آپ political اپنے gains کے لیے اگر اپنے founder of a nation جس کی respect ہماری جان یا مال یا جو کچھ بھی ہے آج جس جگہ پہ ہم کڑے ان کی وجہ سے کڑے جو rights provided ہیں وہ بھی سب کچھ ان کی وجہ سے جو political parties exist کر رہی ہیں سب کچھ ان کی struggle کے بعد یہ سب کچھ ہمیں مل ہے اور اگر آج ہم ان کی disrespect کر رہے ہیں اور the way they presented کہ انہوں نے ایک جو خاص limit ہے قبر کے پاس اس کو بھی پامال کر کے they were touching it they were exploiting it جو کچھ بھی وہ اس کو کر سکتے تھے تو انہوں نے اپنے hand پہ اس کو کی ہے اور میرے خیال میں جو national security ہے اس کی نظر میں اس کو دیکھنا چاہیے میں نے ایک جو ہے resolution بھی اس پہ جو ہے submit کروائی ہے assembly میں کہ جو نواز شریف نے اس دن فوج کے بارے میں اور ہمارے ملک کے بارے میں لنڈن میں بیٹھ کے جو فضولیات اس شخص نے بولی اور جو یہ کل کیپٹن سفدر نے جو ہے جو مزارے قائد پہ جس طرح کی حرکت کی جو نارے بازی کروائی اس پہ میں نے باقاعدہ ایک resolution جو ہے submit کروائی ہے اور انشاءاللہ اس میں میں نے یہ demand کی ہے کہ ان کو جو ہے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اس پہ کیونکہ ہم کوئی نیا جو ہے example نہیں set کرنا چاہ رہے کہ جس پہ جس کا دل کرے وہ بابا قوم کے مزار پہ جا کے اور وہ فضولیات کرنا شروع ہو جائیں ابھی ان کے لیے سب سے اہم بات ہی ان کی ذات ہے اور شاید مجھے نہیں بتا انہیں خدا کا خوف ہے کہ نہیں کیونکہ ان کے لیے اپنی ذات جو ہے ان کے لیے جو self benefits ہیں یا self gains ہیں وہ اس وقت national gains سے زیادہ اہم ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ایک سال تک ان کی بات ذاتی مفاد سے شروع ہوگی اور ذاتی مفاد بھی ختم ہوگی یہ national security کو دیکھیں یا ان کا agenda دیکھیں یہ totally conflicted position میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا کہہ لیں کہ ان کو اس ملک کے ساتھ پیار ہے یہاں یہ قائد اعظم کو کچھ اگر اپنے لیا سے سوچتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں اگر اس ملک میں قانون مجود ہے ان کی حفاظت کے لیے صرف lack of implementation کہ یہ جو میک سچار پارٹی ہے نا ٹھیک ہے ان لوگ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ٹھیک ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے بچاتے کہ کرسی ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے واپس مل جائے یہ لوگ جو پاکستان کو ہمیشہ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی مخالفت میں ہی بات کی جنہیں ہمیشہ افواج پاکستان کہ وہ افواج پاکستان کے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانے قربان کی ہیں شہید ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ پرسوں جو ان کا گجرام والا کا جلسہ تھا اس دن بھی ہمارے کتنے شہید ہوئے نوجوان اور وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے لندن میں وہ نواز شریف صاحب وہ کس کی زبان بول رہے تھے کیا وہ مودی کی زبان نہیں ہے کیا وہ بھارت کی زبان نہیں ہے تمام کی تمام جماعتیں آپ دیکھ لیں کہ جب یہ سیاست میں نہیں ہوتی تو بات عوام کی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی یہ الیکشن جیت کر آتی ہیں اسیمبلی کے اندر آتی ہیں تو پھر بات ذاتی مفاد کی شروع ہو جاتی ہے سٹیٹ کیسے دیفائن کرے گی وہ سٹیٹ کو اب پتہ ہے کہ وہ کیسے اس کو دیفائن کر سکتی اس کو بھی زیادہ بہتر اور عام تو ملک کے ساتھ ہیں عام ان ایجنڈاز کو نہیں مانتے عام نے مطلب اگر میری ایج پہ جائیں آمیں تو الحمدللہ اپنے ملک کے ساتھ بھی پیار ہے اور اگر یہ کل کو ماری سرفیسز مانگیں گے تو ہم دیں گے بھی جان بھی مانگیں گے تو جان بھی انشاءاللہ دیں گے انڈیا کا جو نیرٹیو ہے وہ نواز شریف کا بھی ہے وہی نیرٹیو جو ہے وہ مولانا فضل رحمان کا بھی ہے اور وہی نیرٹیو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے ان سب کا نیرٹیو وہ ہے جو انڈیا کا ہے جی خواتین و حضرات عوام کی رائے آپ نے جان لی عوام کا ماننا ہے کہ ذاتی مفادات کے لیے نہ ہی قومی اداروں کو بدنام کرنا چاہیے ذاتی مفادات کے لیے آج جا کے مزار قائد کے تعظیم کی اور اس کے عزت کی توہین کی گئی ہے ذاتی مفادات کے لیے سیاسی نعرے لگانا کسی بھی صورت عوام برداشت نہیں کر رہی عوام کے جذبات اور عوام کی رائے آپ نے جان لی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ